ساتھی بار بار بولتے رہتے ہیں آپ تیرتھ پہ نہیں جاتے میں بولتا ہوں کہ بھائی جو تیرتھ ہے وہ میرا یہ بچے ہیں ان سماج کا میں اتھان ان پچوں کا میں اتھان اگر کر گیا اپنے جیون میں تو سوچ لو میں بابا صاحب کی ویچاردارہ سے میل کھا گیا میں نے دیکھا کہ آپ چاہے جتنے تیرتھ کر لو لیکن آپ کے کرم کام آئیں گے جو آپ نے سماج میں کام کیے ہیں وہ کام آئے اور میں ایک ہفتہ جیل رہ کے میری جمانت ہوئی سمانیت منچ میرے بجرگن مہتر سکتی پیارے بچوں میں آپ کے سامنے تین چار باتیں رکھوں گا اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو اس کو سویکار کرنا اور نہیں تو پھر بھائی سب اپن ہیں الگ الگ راستے پہ تو ہے ہی کیونکہ جو آج دیشے ہے وہ سب کو ایک راستے پہ لانے کا ہے میں اپنا پریچہ دے دیتا ہوں بلکل پڑوسی گاؤں کا رہنے والا ہوں خاوت گاؤں ہے میرا بی اے سب سے ریڈائرمنٹ ہوں اور بلکل گریب ونچیت پریوار سے نکلا ہوا ہوں کھیل کے دوارہ فوج میں میں بھرتی ہوا تھا کیونکہ اسی ویسے پہ بولنا ہے تو اسی ویسے پہ ہم بات کریں گے نیچی کرن پہ بات کریں گے جو آج سرکار کا جو چریتر چل رہا ہے جو بابا ساپ کا جو سویدان ختم کرنے کی کوشس ہو رہی اسی ویسے پہ بات کریں گے میرا پریوار بڑا جمیدار نہیں ہے جاتی سے میں جات ہوں لیکن یہاں جاتی کا ویسے نہیں ہے سب نے بولا ہے ہم ایک ہیں سب وہاں چھوٹا سا تھا تھا میں اور میرے پتا جی ٹیکسی چلاتے تھے آپ سوچو کہ کوئی بھی ایسی ویوستہ نہیں تھی جو ہم بہت برپیٹ بوجن کر سکیں یا سپورٹس کر سکیں لیکن میرے پتا جی نے تیسے تیسے کر کے سپورٹس کر آیا اور وہاں سے میں تھوڑی سی سدری اور اس کے بعد فوج میں بڑھتی ہوا کھیلو دوار اب میں نے پرند لیا کہ اگر میں ایک گریب پریوار سے اور سپورٹس سے نوکری لگ سکتا ہوں تو کیوں نہ اور بچے گریب بنچیت پریوار کے فوج سے نوکری کیوں نہیں لگ سکتی جیسے ہی میرے ریٹائرمنٹ آیا سب سے پہلا قدم میں نے سپورٹس پر کام کیا اور آج میرا گاؤں سکار پر گواہ ہے چیتر کے جتنے یا لوگ پہنٹے ہیں وہ گواہ ہے کہ اس چیتر میں سیکڑوں بچے سرکاری نوکری پہنچے فوج ارسینک بل ریلوے ائر فورس جو بھی ہے تو یہ کیا تھا یہ بابا ساہب بابا ساہب کے سویدان کے تحت میں وہاں پہنچ بایا انجہ تھا جو بڑے بڑے پریوار تھے وہ تو اوپر نہیں لی دیتے ہیں چاہے آپ گاؤں کے اس میں لگاؤ چیتر کے اس میں لگاؤ یا پھر اور اوپر میں لگاؤ تو آج بابا ساہب کا سویدان تھا تو میں نوکری کر کے آیا اس کے پاس سواج میں ایک بڑے صدر پہ کام کیا لیکن اس کے پاس یہ بات یہ ہی نہیں رہی آج میری بیٹی ایمی بیس ڈوکٹر ہے بیٹا میرا ریسلر ہے یعنی اس تھی بہت بڑیا ہوگی میری بھائی فیزیکل تیچر میں نے اپنا ایک ہی کام کیا میرے ساتھی بار بار بولتے رہتے ہیں آپ تیرتھ پہ نہیں جاتے میں بولتا ہوں کہ بھائی جو تیرتھ ہے وہ میرا یہ بچے ہیں ان سماج کا میں میں اتھان ان پچوں کا میں اتھان اگر کر گیا اپنے جیون میں تو سوچ لو میں بابا ساپ کی ویچاردارہ سے میل کھا گیا اور آنے تھا تو میں تیرت پہ گھومتا رہوں گا میں بابا ساپ کی ویچارد سے میل نہیں کھا گیا اب بات آتی ہے آگے بڑھتے رہے سماج نے میرا ساتھ دیا دولتپور گاؤں میں سٹیڈیم بنوایا ایک گریم پریوار جو ہم اپنے بند میں رکھتے ہیں ہم تو گریب ہیں پیسے کہاں سے آئیں گے ہم وہ نہیں کرتے مطلب آگے لڑائی نہیں لڑتے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ بابا ساپ بھی گریب تھے ان کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں اور جس جاتی واد کی ہم بات کرتے ہیں وہ جاتی واد تو اس میں چرم پہ تھا بابا ساپ کو تو پانی بھی کیسے الگ مٹکہ الگ گلاس کر کے مطلب یہ کرتے تھے مانے نے کاسی رام جی کو یہ دن دیکھنے پڑے آج وہ سمیں تو کم سے کم نہیں ہے وہ سمیں اس سمیں لڑائی لڑکے چلے گئے اور آج بھی ہمارے کرانتی کاری ساتھی جن چیترہ آج تک جگہ ہی نہیں ہے ہمیں وہ بابا ساپ جگہ کے چلے گئے کتنے ساتھی مطلب ہمارے پور میں کر کے چلے گئے مانے نے کاسی رام جیسے کر کے چلے گئے اور آج بھی ہمارے کرانتی کاری ساتھی جن چیترہ مطلب مجھے تو خود یہ لگ رہا ہے کہ ہم کب جاگیں گے ساتھیوں گریب کو اپنا ہتھیار مت بناو کرم کو اپنا ہتھیار بناو جیسے بابا ساتھ بول کے گئے کیا بولا انہوں نے کتنی مطلب یادنہ صحیح لیکن وہ ویدیش پڑے کہاں پڑے ہمت نہیں آرے اور آج آپ کو سویدان دیکھے گئے آج وہ سویدان دیکھے گئے ابھی سرکار نے جو نیجی کرن کیا وہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اٹل بیاری واج پہ ہی جب آئے تھے نیجی کرن شروع کر دیا انہوں نے ہمارے جو بڑے وہ بولتے تھے کہ جب بھی بی جی پی آتی ہے یہ سرکار آتی ہے تو وہ ایسا کچھ کرتی ہے کہ بھائی جاتی بھائی چاہ نیجی کرنے سٹیپ کی بہت اس کو بھوٹ نہیں کرنا لیکن میں وشواس نہیں کرتا تھا سچ میں بتا رہا ہوں لیکن آج میری اس عمر میں 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 وشواس کیا اور دیکھا کہ جس فوج نے میری روزی روٹی میری پریوار کو مضبوط کیا پینسن سویدہ میڈیکل سویدہ سینی درجہ اور جو لون کی سویدہ یہ سب دیا تھا اسے میرا پریوار مضبوط ہویا تھا آج چار سال کی نوکری کر کے ان کے ساری سویدائے کاٹ دی فوجیو کی تو یہ اسی سرکار نے کیا دوبارہ جب یہ آئی تو موضی سرکار نے پہلا ویکتی میں ہوں اگنی پتھ یوز نامے دو سو پچھوں کے ساتھ میں نجو گھر بس ٹھینڈ پہ جو ہے بھلکل جیسے بابا صاحب اپنا وہ کرتے تھے آندولن کرتے تھے ویسے ہم آندولن کر رہے تھے کوئی جگڑا نہیں تھا کچھ نہیں تھا فلکل سائیڈ لیکن اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں بابا صاحب کا وہی سویدان کام آیا کہ جو میں نے کرم کرے دس وکیل دس وکیل کھڑے ہوئے آئیو بولا مجھے کہ بھائی اپنے گھر کا کوئی نمبر دے دو یا کس سے ہم بات جت کرے گے میں کوئی نہیں کوئی نمبر نہیں میرا کوئی نہیں ہے میرے ہیں تو سماز کے سرو جاتی بچے ہیں ان کے لئے لڑوں گا چاہے آپ کھائیں کالا پانی بھیر دو کوئی نمبر نہیں دیا سوا بارہ بردے میں رات کو تیار دیل پہنچا اس سے پہلے آئیو نے بولتیا آپ تو رہے جو آپ نے سماز میں کام کی ہیں وہ کام آئے اور میں ایک ہفتہ جیل رہ کے میری جمانت ہوئی آئیو دیکھتا رہا وکیلوں نے لڑائی لڑی اور کس وجہ سے لڑی جو بابا صاحب سویدان بنا کے چلے گئے اور وہاں جد صاحب نے دیکھا تک نہیں آئیو کے جتنے تیرت کر لو میں کسی کے آلو چنہ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کا جو سماز ہے آپ اس کو اگر بجبوط کر گے تو آپ اپنے کرم سے سرغ دیکھ جاؤ گے کوئی آپ کو سرغ دکھانے والا نہیں ہے دوسری بات میں سراب کا بہت بڑا ویرودی ہوں سراب نکمہ بنائے جارہے نکمہ اور ہم اپنے بچوں کی سکسہ کو آگے نہیں بنا پارے اس کی تار اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سراب کو بلکل چھوڑ دو اور اس کا گوھر ویرود کرو دھمر پان چھوڑ دو اس کا گوھر ویرود کرو ان ساری چیتوں کو چھوڑ دھان رکھنا کہ اگر صحیح معنی میں اگر آپ سماج کو اور آگے بڑھانا چاہ رہے ہو تو میں نے جو دیکھا وہ یہ دیکھا ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ کہ کئی نہ کئی سے کرج لینا پڑتا ہے 10 20 30 بہت بڑی پوچی نہیں لیتے لیکن اس کو سو سید کرتے ہیں پچا 5 پرسینٹ 10 پرسینٹ سو سید بھی کر نقصان بھی وہ کرتے ہیں ووٹ بھی ڈلواتے ہیں ووٹ بھی انہیں کو ڈلواتے ہیں جو آپ کا نقصان کر رہے ہیں میں ہاتھ چوڑ کے اپنے یہ سمپون ایک تا ہے اس لیکن اس میں اماندار آدمی ہو اور ہم اپنے ساتھیوں کو جو پریوار گریب پریوار کو 10 20 30 50 جار کا لون نہیں کہے ہم اس کو وہ ہمیں لوٹا دے اس کمینٹی کو تاکہ اور جو پریوار وں کا بھلا ہو جائے تو آپ بابا صاحب کے پتھ پہ چل رہے ہو بس مری اتنی سی بات ہے جائے ہند جائے بھی